السلام علیکم ورمائی شہر پر خوش آمدید اجام بات کریں گے اسیانی کے اپسوڈ میں 76 کے پرومو کے بارے میں آج کے اپسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ اس طرح نوین کی جو ہے موت ہو جاتی ہے اس وقت جیسے سب گھر والے بلکل پوری طرح ٹوٹ جاتے ہیں زہیب اس کے ماں صاحب لوگ اور وہیں ازالہ کی بہن اسے کہتی ہے کہ اس کو جو ہے امت سے کام لینا چاہتا ہے جس طرح تم نے لیا تو وہ کہتی ہے کہ یہ سب کچھ ہی طرح آسان نہیں ہوتا کرن جو ہے اس کو فان کرتا ہے کام لان تو زہیب اسے دیکھتا ہے اس وقت اس سے بات کر رہی ہے وہیں پہ افضاء اور جو ہے نوین کی ماں بھی کافی پریشان ہوتے ہیں اور جس سے شانزیں آتے ہیں اس سے بات کرنے کے اس سے پوچھیں کچھ بھی نہیں بتاتی ہے اور جو ہے اس کو یاد آتا ہے کہ اس طرح سے جو ہے نوین نے کیا گیا تھا اور وہ کہاں گئی تھی وہیں پہ جو ہے زہیب فان کرتا ہے نوین کے نمبر پہ تو جو ہے بے دہانی میں کرن فان اٹھا لیتے ہیں لیکن اگر سے کچھ بولتی نہیں ہے اس بات پہ جو ہے زہیب کہتا ہے کہ گھر میں کس کے پاس جو ہے نوین کا فان ہے لیکن کرن ان کو نہیں بتاتی کہ ہون جو ہے اس کے پاس آر اسی نے ریسیو گیا تھا آنے والے اپیسوڈ میں ہم روی دیکھیں گے اس طرح سے جو ہے جب زہیب کمرے کی تلاشی لیتا ہے تو اس کمرے سے پیسے نکلتے ہیں اور جو ہے جو ہے جو ہے ریسید بھی جو اس نے بیچی ہوتی تو کہتا ہے زہر باب کے بات یہ ہے کہ نوین کو اتنے پیسوں کی ضرورت کیوں پڑی اور جو ہے زہر بتاتا ہے کہ جو ہے گھر میں کسی کے پاس فان ہے جو کہ فان میں نے ملایا اور آکے کسی نے اٹھایا اور جی کہنان وہی جو ہے نوین کی موت کی ذمہتات بھی ہوگا میں پھر صرف کرن جو ہے جب وہ فان جو ہے کہتی ہے میں کہیں چھپا تو جب وہ فان اٹھاتی ہے تو وہاں پہ آجاتا ہے حضر باب کمرے میں اب دیکھنا یہ ہے کیا جو ہے کرن کا سچائے کا سامنے کہ حضر باب دیکھ لے گا نوین کا فان اس کے پاس آپ بھی اپنی ریکمنٹ کے ذریعے حضر دیجئے گا